ہمشکرہ دوستو میرا نام ہے راول اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بھی ایس سیریز نمبر پلیٹ کے وارے میں یعنی کی بھاری سیریز نمبر پلیٹ کے وارے میں تو اگر آپ کار یا بیک لینے والے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور سے دیکھ لینا کیونکہ اس سے آپ کے کچھ پیسے بھی بچنے والے اور ہاں ویڈیو تو انفارمیٹیو رہے گا ہی تو چلیے ویڈیو شروع کرتا ہے تو بھائی چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی ایس سیریز نمبر پلیٹ کے بینیفٹ کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں اور کیسے آپ اس کو اپلائی کرو گے تو دکھو بھائی بی ایس سیریز جو ہے وہ صرف ایسی پرائیوٹ گاریوں کو ہی اسین کیا جائے گا تو اگر آپ کے پاس آٹو بس ٹریکٹر کچھ بھی ہے تو وہاں پہ بی ایس سیریز نہیں ملے گا صرف پرائیوٹ گاری کے لیے بی ایس سیریز ہے تو اگر آپ بائی کیا کار لینے والے ہیں تو اب بی ایس سیریز کے نمبر کو پریفر کریے گا کیوں کیونکہ اس میں آپ اپنے بائی کیا کار کو لے کے کہیں پہ بھی آل آور انڈیا میں گھوم سکتے ہیں تو کوئی نو سی یہ سب کا ٹینشن نہیں ہے تو ٹریڈیشنلی جبھی بھی آپ بائی کیا کار ریجسٹر کرواتے ہو اپنا وہیکل ریجسٹر کرواتے ہو تو وہ اسٹیٹ ریجسٹرڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ نمبر پلیٹ کے آگے اسٹیٹ کا بھی جو ہے کوٹ دیکھ جاتا ہے تو ڈی ایل یا پھر مہاراسترہ میں ہے تو ایم ایچ تو اس طریقے کی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ٹرانسفر کسی اور اسٹیٹ میں ہو گیا تو آپ دوسرے اسٹیٹ میں اپنے وہیکل کو صرف اور صرف میکسیموم ایک سال تک چلا سکتا ہے تو بغیر اس اسٹیٹ میں ریجسٹریشن کرائے ہوئے تو اگر آپ فور ایزامپل ڈیلی کے ہو اور آپ کا ٹرانسفر ممبئی میں ہو گیا ہے تو آپ ڈی ایل والا نمبر پلیٹ صرف ایک سال تک کے لئے مہاراسترہ میں گھماؤ گے اس کے بعد آپ کو مہاراسترہ میں ریجسٹریشن کروانا ہی ہوگا اس کے لئے آپ کو ڈیلی میں جا کے وہاں کے آر ٹیو میں جا کے وہاں سے این او سی لینا ہوگا اور آپ نے جو گاری کھردنے وقت جو پندرہ سال کا ٹیکس پے کیا ہے اس میں سے آپ نے جتنے بھی سال چلا لیا فور ایزامپل آپ نے پانچ سال چلا لیا تو باقی کا جو ٹیکس کا ایمانٹ ہے دس سال تو وہ وہاں سے ڈیلی گورنمنٹ سے لینا ہوگا پھر آکے مہاراسترہ میں یہ پھر سے ریجسٹریشن کرانا ہوگا تو یہ جو ٹوٹر پروسس سے بہت زیادہ لیندی ہے ٹائم ٹیکنگ ہے تو ان سارے پریشانیوں سے دور کرنے کے لئے بی ایس سیریز نمبر پلیٹ آیا ہے ایک بار ریجسٹر کروائی ہے اور آل اوور انڈیا میں گھومائی ہے کوئی دکت نہیں ہوگا دوستو بی ایس سیریز میں گاری کو ریجسٹر کرانے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ سٹیٹ ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو آپ کو ایک بار میں ہی پورا پورا پندرہ سال کا جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے پر بی ایس سیریز میں جو یہ ٹائم ڈیوریشن ہے اس کو دو دو سال میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے تو دو دو سال کر کے چودہ سال تک آپ پہلے ٹیکس پے کریں گے اس کے بعد سے ہر سال کا آپ کا الگ الگ جو ٹیکس ہے وہ پے کریں گے مطلب سنگل ایئر کا ٹیکس پے کریں گے اس میں آپ کا ٹیکس ہے وہ بھی بچ جاتا ہے یعنی حالتے ہیں جب آپ ریجسٹریشن کروانے جا رہے ہو تو ایک ہی بارے میں ایک ہی ساتھ پندرہ سال کا ٹیکس نہیں پے کرنا ہے دو دو سال کر کے آپ دے سکتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس بہت سارے پیسے بچ جاتے ہیں سب ہی کو نہیں ملے گا تو کون eligible ہیں تو eligibility criteria کا سب سے اوپر تو سب سے پہلا condition یہ ہے کہ transferable job ہونا چاہیے تو اگر آپ کا job ایسا ہے جہاں پہ transfer ہونے کا chances زیادہ ہیں تب ہی آپ کو بی اے سیریز جو ہے وہ ملے گا تو اب یہاں پہ سب ہی کو نہیں ملے گا تو جو state government کے employee ہیں جو central government کے employee ہیں اور جو private companies میں کام کرتے ہیں ان کو بی اے سیریز ملے گا پر private companies میں کن کو جن کی company جو ہے minimum 4 state میں ہونی چاہیے 4 سے زیادہ state میں ہو تو ٹھیک ہے پر minimum 4 state میں اگر آپ کی company ہے تب ہی آپ بی اے سیریز کے لئے apply کر سکتے ہیں اب کیسے apply کرنا ہے بی اے سیریز والے number plate کے لئے تو آپ کو اپنے dealer کو بول دینا ہے کہ دیکھو بھائی مجھے بی اے سیریز والا number plate چاہیے تو آپ کا جو dealer ہے آپ کو ایک form 60 دے گا اب یہ جو form 60 انہی کو بھڑنا ہے جن کا private company ہے ٹھیک ہے جو private company میں job کر رہے ہیں وہ form 60 بھڑیں گے تو وہ پھر اپنے HR کو بولیں گے کہ بھائی دکھو یہ form 60 بھڑ دو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں detail مانگا جاتا ہے آپ کے HR کے تھوڑ اس میں لکھا جاگا کہ ہاں ہماری جو company ہے وہ انڈیا کے 4 state میں registered ہے اور یہ جو انسان ہے یہ ہمارے company کا employee ہے اور اس کا جو job ہے وہ transferable ہے اس لئے یہ بی اے سیریز کے لئے آپ اس کو consider کریں بس ایک simple سا form ہوتا ہے وہ form attach کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ government employee ہیں تو وہاں پہ ID جو ہے آپ کا ID card اور ID proof یہ سمیٹ ہوگا اور باقی جو normal documents لگتے ہیں pancard یہ سب کیونکہ دو لاکھ سے اوپر کا جو بھی transaction ہے اس میں آج کل pancard لگتا ہے تو pancard ادھار card یہ سب جو بھی باقی جو documents وہ وہاں پہ آپ کو submit کرنا اور آپ کو بی اے سیریز جو ہے وہ assign ہو جائے گا اب بھائی بات کرتے ہیں کہ بی اے سیریز کا demerit بھی ہے تو ہاں اس کا ایک demerit ہے تو demerit یہ ہے کہ fancy number جو ہے آپ یہاں پہ نہیں لے سکتے ہیں second demerit یہ ہے کہ اگر آپ electronic vehicle لے رہے ہیں چاہے اولا کا scooter لے لو یا پھر data nexon تو اگر آپ electronic vehicle لے رہے ہیں اور آپ کا state government جو ہے electronic vehicle پہ کوئی extra subsidy دے رہا ہے تو وہ ایسا یہاں پہ کوئی provision نہیں ہے کوئی extra subsidy آپ کے state کے طرف سے کچھ نہیں ملے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بی اے سیریز کے number plate جو ہے اس کو پڑھیں گے کیسے تو سب سے پہلے starting میں جو دو digit ہوتا ہے وہ ہوتا ہے year of registration تو اگر آپ کے number plate پہ 22 لکھا ہوا ہے یعنی کی آپ کا جو گاری ہے وہ 22 میں registered کیا گیا ہے اس کے بعد آتا ہے BHBH سے مطلب بھارت سیریز اس کے بعد آتا ہے چار ڈیزٹ کا random number generate کیا جاتا ہے تو وہ number جو ہے وہ 0001 سے لے کے 99 99 تک جاتا ہے تو اس کے بیچ میں کوئی سا بھی ایک number جو ہوگا وہ randomly generate ہوگا اور وہ number آپ کو assign کیا جاگا اور last میں پھر سے دو characters رہتے ہیں تو یہاں پہ AB, BD, DE کچھ بھی رہ سکتا ہے اس combination میں بس یہاں پہ I اور O کا جو ہے وہ use نہیں کیا جائے گا تو یہ ہے BS series کو پڑھنے کا طریقہ جو number plate ہے وہ کچھ اس طریقے کا دیکھے گا اب دوستو بات کرتے ہیں کہ BS series پہ جو tax percentage ہے وہ کیا ہے تو دیکھیں اگر آپ کی گاری جو ہے وہ 10 لاکھ سے کم کی ہے تو آپ کو petrol گاری پہ 8% tax دینا ہوگا diesel پہ 10% اور electrical vehicle پہ 6% tax دینا ہوگا اگر آپ کی گاری 10 سے 20 لاکھ کے بیچ میں ہے تو آپ کو petrol پہ 10% کا tax دینا ہوگا diesel پہ 12% اور electrical vehicle ہے تو اس پہ 8% کا tax دینا ہوگا اگر آپ کی گاری 20 لاکھ سے اوپر کی ہے تو اس پہ آپ کو petrol پہ 12% tax دینا ہوگا diesel پہ 14% اور اگر electrical vehicle ہے تو اس پہ 10% tax دینا ہوگا تو یہ جو ہے وہ tax lab ہے یہاں پہ ev vehicle کا جو بھی tax percentage ہے وہ اتنا ہی fixed ہے اگر state government سے کوئی extra subsidy مل رہا ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو وہ نہیں ملنے والا تو بھائی سب سے پہلے آپ کا جو ایک showroom rate ہے وہ گاری کا رہے گا اس کو multiply کیا جاگا 1.25 سے into 2 اور divide by 15 یہ جو amount آئے گا یہ amount رہے گا 2 سال کا tax pay کرنے کا تو ہر 2 سال پہ آپ کو اس amount پہ جو ہے وہ tax pay کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو ہے آپ ایسے کر کے 14 سال tax pay کریں گے اس کے بعد سے ہر سال کا آپ particular tax pay کریں گے جو بھی amount آپ کے سکین پیار ہے اس کو fit 2 سے divide کر دی جائے گا تو جو amount آپ بھی آپ کے سامنے دکھ رہا ہے یہ ہوگا ہر سال کا آپ کا tax تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کوئی اس ویڈیو سے کچھ value ملا ہوگا آپ کو معلوم چلاؤں گا کہ بی ایسیریز کے فائدے کیا ہیں کیسے apply کرنا ہے کیا بھی tax slab ہے تو اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی question ہو تو آپ یہاں پہ ویڈیو میں مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں ویڈیو میں comment پہ reply نہ کروں تو آپ مجھے instagram پہ بھی directly message کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہے ملتا گئے دن نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیے مس رہیے جاہند وندے مطرمہ اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے اور بھائی ویڈیو کو شیئر کر دو مطلب جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دو تو چلی ملتا اگلے دن